بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم بے با مرتبہ دنودہ سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر سحابہ اکرام پر یا رب تعالی خیر کی بارش عطا فرما دے قید آمین دس رجب چودہ سو پنتالیس اجری ہے بائیس جنوری دوہزار چوبیس اور پنجابی مہینہ ماہ کی آج دس تاریخ ہے گولڈ ریڈ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ویڈیو میں یہ جو آپ کو دو کڑے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں لبنا فیصل صاحب نے پوچھا کہ رجا صاحب یہ آپ کی شاپ کا ڈیزائن ہے جی بالکل یہ میری دکان کا ڈیزائن ہے میں نے یہ آپ کو جو چار چوڑیاں اور دو کڑوں کا سیٹ نظر آ رہا ہے اس تصویر پہ یہ آرڈر آیا تھا میرے پاس پھر یہ میں نے تیار کیے ہیں وزن تو میں ایکریٹ آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ جن کا آرڈر ہوتا ہے وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بک والا ڈیزائن کیسا تھا اور ہم نے جو ریل جب بنائے تو اس کا کیا وزن آیا آپ لوگ بھی اپنا اپنا اندازہ دیں کہ یہ کتنے وزن کے دو کڑے ہو سکتے ہیں آج پاکستان میں فی طولہ سونے کی قیمت میں کمی آئی ہے سب سے پہلے ہم ڈالر کا ریٹ دیکھتے ہیں ڈالر کلوزنگ ہوئی ہے دو سو اناسی روپے پچاسی پیسے اماراتی درم چھہتر روپے انی پیسے سعودی ریال چھہتر روپے اکسٹھ پیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئیل کی قیمتوں میں بھی خاصی کمی ہوئی ہوئی ہے ترہتر اشاریہ سفر چھے ڈالر کروڈ آئیل ہے اور اٹھتر اشاریہ تین تین ڈالر برینٹ آئیل کی قیمتیں جاری ہیں کہاں یہ برینٹ آئیل تھا پچاسی چھاسی ڈالر پر بیرل پر اور یہ سیونٹی نائن ایٹی ایٹی ون جا رہا تھا کروڈ آئیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو چاندی کی قیمت ہے وہ بھی مسلسل کمی کا شکار ہو رہی ہے صبح تھی سات سو چوبیس ڈالر پر کلو اور شام کے وقت ہو گئی سات سو بارہ ڈالر پر کے جی تقریباً بارہ سے تیرہ ڈالر پر کلو پر کمی آ گئی ہے جبکہ پاکستان میں پچاس روپے کمی کے ساتھ پچیس سو روپے پر طولہ دو سو چودہ روپے پر گرامز اور دو لاکھ چودہ ہزار پے میں ایک کلو چاندی یعنی ہزار گرام خرید و فروغ کر سکتے ہیں ڈالر میں کتنی آ گئی؟ سات سو بارہ ڈالر اور کلو روپے میں دو سو چودہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو گولڈ کی قیمت ہے صبح تھی بیس سو چھبیس ڈالر پر آنس پر شام کو ہوگی بیس سو چوبیس ڈالر پر آنس شام والی قیمت میں دیکھتے ہیں کہ پر گرام کی قیمت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پینسٹھ اشاریہ سفر چار ڈالر پر گرام ہے اور سات سو اٹھانون اشاریہ چھے چھے ڈالر پر طولہ ہے یو ایس ڈالر کی بات کر رہا ہوں رالپنڈی میں جو بورڈ کا ریٹ ہے یونین والے نے جو ریٹ کھلا دو لاک انہی ہزار سے کم ہو کر دو لاک اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے پر طولہ آ گیا پاسہ دینے کا ریٹ یعنی پانچ سو روپے کم ہی آ گئی دو لاک سترہ ہزار پانچ سو روپے پاسہ کی خریداری کا ریٹ آ گیا اور زیورات والوں کے لیے دو لاک پندرہ ہزار پانچ سو روپے کا ریٹ آ گیا دو لاک سولہ ہزار تھا پانچ سو روپے اس میں بھی کم ہی آ گئی پاکستان میں جو شام کے وقت گولڈ کا ریٹ تھا مارکیڑ تھی اس وقت دو ہزار تئیس ڈالر پر آنس پر تو انہوں نے ریٹ بھیجا دو لاک بیس زار پانچ سو روپے میں پیس ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ دینے کا ریٹ تھا دو لاک بیس زار پہ کرداری کا ریٹ تھا روا پٹھو اور تضابی دو لاک اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے میں اس وقت دے رہے تھے دو لاک اٹھارہ ہزار پہ میں کرداری کر رہے تھے شام کے وقت مزید تین سو روپے پر تولہ ریٹ اور کم ہو گیا تھا شاید مارکیٹ کم ہونے کی وجہ سے تو دوستو آپ بھی اپنے اپنے شہروں کی اپ ڈیٹ ضرور شیئر کریے گا میں دن کے وقت دو مرتبہ تین مرتبہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا وقت ہی نہیں ملا تو بارہل انشاءاللہ میں پوری پوری کو شکر کروں گا کہ اب آپ لوگوں کو وقت پہ اپ ڈیٹ دیا کروں گا ابھی ریٹ کی صورتال کچھ اچھی نہیں ہے جیسرے کل ایک پیغام سنا تھا کسی دوست کا کہ چاند بابا جو کراچی والے ہیں وہ بھی خاصے پریشان ہیں کہ مارکیٹ سے ریٹ آٹھ ہزار پہ پر تولہ زائد مارکیٹوں میں چر رہے ہیں جبکہ مارکیٹ کا ریٹ ہونا چاہیے تھا دو لاک تیرہ ہزار پانچ سو دو لاک چودہ ہزار پیا تو چار ہزار پانچ ہزار پیا یہ زیادہ ریٹ لے کے چر رہے ہیں اس کی وجہ ابھی نہیں سمجھ چر رہی ہو سکتا ہے الیکشن ہونے کے بعد کچھ ملکی حالات سٹیبل ہو جائیں تو یہ والے معاملات بھی حل ہو جائیں تو باقی یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی اپ ڈوننگ ہو رہی ہے تو میں بھی اس لیے غافل ہوں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی پراپر اپ ڈیٹ آنا شروع کرے گی تو میں پھر آپ کو دن میں ایک یا دو ویڈیو ضرور دیا کروں گا دعاں بھی یاد رکھے گا نعرہ لگا دیتے ہیں زور سے پاکستان زندہ بات اور پاک فور